ہم لوگوں نے شربہ بنا کے کھانا ہے انہوں نے بھی بڑے ہو کے نا ادھر ہی آنا ہے دیکھیں گاؤں میں اس طرح سے کچھے مکان ہوتے ہیں اور اس طرح سے کچھے چولے ہوتے ہیں چھوٹے چولے اس گھر میں میں پیدا ہوا تھا یہ دیکھیں کافی سارے گار ہیں یہاں پر سے جب یہ کسی چیز پر عملہ کرتی ہے آگے بھاگتی بھاگتی ایک دم پیچھے بیک مارتی ہے اچھا اور یہ کانٹے نکلتے ہیں گاؤں میں ہم لوگ مچھا ریس طریقے سے بگاتے ہیں آج ہم لوگ واپس اپنے ویلیج میں آگئے ہیں اور آج آپ کو ویلیج لائف ایک الگی لیول کی میں دکھاؤں گا یہاں پر دیکھیں یہ کونز لگے ہیں یہاں پر جس کو چھلی کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں اس کے کھیت لگے ہیں لیکن آج یہاں پر گاؤں میں کافی ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم نے اس میں سے ایک ایکٹیوٹی کرنی ہے کہ دیسی مرغہ لے کے بنا کے کھانا ہے اور اپنے گاؤں میں آپ کو تھوڑا بہت دکھاؤں گا اور یہاں پر میرا یہ بڑے بھائی کا بڑا بیٹا میرا بتیج ہے یہاں پر فرحان اس طرف ہمارے کھیت ہیں یہ ہم لوگوں نے کرائے پر دیئے ہیں خیر اور انہوں نے گندم وغیرہ بھی کارٹ لیا اب اس پر شاہر کوئی اور فصل لگائیں گے گندم آٹا وغیرہ جس سے بنتا ہے وہ پورے گرینز وغیرہ یہاں پر اوگے تھے وہ انہوں نے کارٹ دیا اب اس کو خالی کیا دوبارہ بنائیں گے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک اور ولوگ میں خوش شام دید سب سے پہلے جا کر ٹیوبوئل دیکھتے ہیں تو امیر حرم میں فاقید یا جم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب دیکھیں گوہوں کی مہین چیز ٹیوبوئل اور اس کا پانی دیکھیں یہاں سے نکل کے جا رہا ہے یہ آگے فصلوں کو عیرت پورا ہے یہ زمینوں کو پانی لگے گا اس کو بھی شاعر لگنے والا ہے پانی یہاں سے انہوں نے گندم اٹھائی ہے تو گندم کے بعد اس کو کچھ کریں گے کیا کریں گے نہیں پتا یہاں مجھے لگتا ہے کباس لگا دیا اس کو اردو میں مکہی وغیرہ بھی کہتے ہیں یہاں پر بھی مکہی کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مکہی لگ رہی ہے جو آپ کھاتے ہیں کونس یہ وہ ہی لگ رہے ہیں یہاں پر سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی وہ چھوٹے ہیں وہ اس طرف ہمارے پورے کھیت وغیرہ ہیں اور اس طرف یہ ہمارا گاؤں ہے خاص طور پر ادھر ہی ہمارا پورا خاندان یہاں پر رہتا تھا اور اس طرف میرے والد صاحب کی قبر ہے اور میرے داداؤں کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ادھر ہے یہ ایک دربار پیر نورشاہ ہے یہ نورشاہ دربار ادھر ہی اسکول بھی ہوتا تھا جہاں پر بچپن میں میں پڑھتا تھا یہاں پر تختیوں میں لکڑی کی ایک تختی ہوتی تھی اس پر سیاہی سے لکھنا تو اس طریقے سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا آج کل جیسے پرائمری ہوتی ہے اس ہی اسکول تھا تھوڑا سا پانی ٹائی کریں بھائی ایسا زبردست تھنڈا تھنڈا پانی زمین سے نکر رہا ہے نا کہتا ہوں مزے دار لا جواب چال بے بتیجئے شروع ہو جئے چلیں جی آپ لوگوں نے ٹویبوئل دیکھ لی اب چلتے ہیں میرے والد صاحب کے کزن ہیں میرے دادا اور ان کے والد صاحب بھائی تھے تو اس طرح وہ میرے چاچا ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور جا کے دیسی مرغہ وغیرہ لیتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اور کھاتے ہیں کچھے مکانوں میں پورا سب کچھ یہ ہمارے گاؤں میں ہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں سب کچھ ابھی بھائی ہم لوگ ساتھ والے ایک گاؤں میں آگئے ہیں اپنے گاؤں سے نکل کے چاچو عمر صدیق ابھی مرغہ پکڑنے لگے ہیں خدا خاصتہ یہاں سے نکل کے بھاگ گیا تو ہمارا پورا دن اس پر لگے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ صحیح ہیلڈی مرغ ہے یہ میرا بتیجہ ڈرتا ہے مرغے سے اور ابھی چاچو مرغہ اس کو دینے لگے ہیں کچھ ہی نہیں ہی 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 آج اس مرغے کا ہم لوگوں نے شربہ بنا کے کھانا ہے بڑا مزہ آنا ہے انشاءاللہ یہ میرا کزن ہے چھوٹا سا اور میرے بتیجے سے زیادہ بہادر ہیں دیکھیں اس نے مرغہ اٹھایا ہوا ہے چلیں بھئی یہ مرغہ ہمارا آگیا اب اس کو بغیر سکین کے ملواتے ہیں گاؤں میں اس طرح کے چھولے ہوتے ہیں مٹی کے اب اس میں لکڑی اندر رکھیں گے دیکھیں گاؤں میں اس طرح سے کچھ مکان ہوتے ہیں اور اس طرح سے کچھ چھولے ہوتے ہیں چھوٹے چھولے یہ تندور ہوتے ہیں اس میں روٹی بناتے ہیں اور اس طرح تندور میں بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھے کمرے پرانے زمانے میں ایسا ہی کچھے کمرے ہوتے تھے آج گلتا سامان رکھتے ہیں لیکن یہ لکڑی دیکھیں یہ لکڑی ہے پورا اندر سے کچھا ہے اور سردیوں کے موسم میں اندر یوں کھانا بناتے ہیں دیکھیں اندر بھی اکچولا بنا ہوا ہے یہ ایک قسم کا کچھن ہے پہلے کمرہ ہوتا تھا اب کچھن بن گیا اور گرمیوں میں باہر پکاتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں ابھی تک اس طرح کا حساب کتاب ہے یہ ایک قسم کا شلٹر کہہ سکتے ہیں جانوروں کا پورا لکڑی سے بنا ہوا ہے جب تک ہمارا دیسی مرگے کا سالان بن رہا ہے ہم آپ کو تھوڑا سا گاؤں دکھاتے ہیں اس گاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ پہلے ایک بہت بڑا شہر ہوتا تھا اور وہ شہر پھر تباہ ہو گیا تھا تو ابھی بہت ساری پرانی چیزیں یہاں پر ملتی رہتی ہیں باست طور پر یہ جو گاؤں ہیں یہ پورا اس قبرستان کی وجہ سے مشہور ہے یہ دیکھیں کافی سارے گھر ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ادھر یہ ہے ادھر دو آپ کو دکھائیں ادھر ہیں یہ دو یہ دیکھیں ادھر سے چار پانچ گھر ہیں ادھر ایک گھر ہے اور ایک گھر اس طرف ہے یہ اکثر نکلتی تو رات کو ہے جب یہ کسی چیز پر عملہ کرتی ہے آگے بھاگتی بھاگتی ہے ایک دم پیچھے بیک مارتی ہے اور یہ کانٹے نکلتے ہیں یہ کانٹے نکلتے ہیں یہ کانٹوں جو چیز بھی ہو پیچھے اس کے جسم پر وست ہو جاتے ہیں ویسے اس کانٹے کو دیکھیں خوبصورت بھی بہت ہے کس طریقے سے دو کلز میں ہے سار کا بال ہے یہ کمر کا کانٹ ہے یہ سار کا بال ہے جیسے عورت کے سر پر بال ہوتے ہیں یہ ویسے ہے اور یہ ہے ہمارا پرانا گھر ختم ہو گیا لیکن اس گھر میں میں پیدا ہوا تھا یہ ہمارا ایک ہی کمرہ ہوتا تھا مین کمرہ اور ادھر کچن تھا وہ ٹوٹ گیا اور یہ کمرہ شروع کیا تھا ہم لوگوں نے لیکن پھر بنایا نہیں ہے شاید یہ مویشیوں کے لئے جائے گا بنائی تھی چور کے لئے شائنس اس طرف ہمارا تندور گرام ہو رہا ہے اس میں ہماری روٹی بننی ہے انچاللہ یہ ابھی بھائی مسالے آ رہے ہیں یہ کونسی چیز ہے لال مرچ لال مرچ یہ ادھر ہی گاؤں کی ہے نا اور یہ نمک آ گیا ابھی یہ بھائی مسالہ تیار ہو گیا اور اس میں ابھی یہ گوشت جانے لگا ہے جو پہلے اوبار لیا تھا انہوں نے ابھی بڑے ہو کے نا ادھر ہی آنا ہے ادھر یہاں پر ہوم میڈ ہاتھ کے بنے ہوئے تندور بھی ہوتے ہیں یہ بھی چاچو خود بناتے ہیں اور ادھر سیل کرتے ہیں یہ کس طرح کا ہوتا ہے چاچو جی یہ بلکل تیار کیا ہے تندور اس میں جاتے ہی آدمی روٹی لگا سکتا ہے یہ پکا پکایا تندور ہے اس کو زمین میں گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے نیچے ٹائر لگے ہوتے ہیں ویلز لگے ہوتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں وہ تقریباً چار ہزار میں تیار ہوتا ہے یہ تین ہزار میں تیار ہوتا ہے اس طرح کے تندور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی چاہیے تو لوکیشن میں نیچے ڈال دوں گا اسی گاؤں کی آپ یہاں سے آکے لے سکتے ہیں اگر آپ قریب ہیں یہاں پر جنوبی پنجاب میں کئی پر بھی ہیں آپ لینا چاہتے ہیں ہوم میٹ تندور اس طرح کا تیار بھی مل جاتا ہے اور یہ جو زمین میں لگانا ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے جس طرح کا مرضی لینا ہے آپ نے لوکیشن ڈال دوں گا آکے لے لینا آپ جو ویلز والے دوسرے تندور ہیں وہ ابھی یہاں پر ہے نہیں وہ ختم ہو چکے ہاں ختم ہو چکے اور اس طرح کے تندور یہ ہے کہ وہ آپ ویلز کے ساتھ کھینچ کے اندر لے کے چلے جائیں آپ اپنے کمرے میں رکھ دیں یا پھر کچھ بھی آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یعنی کہ کلی حوامیں بھی اور عام طور پر بھی ہماری روٹیاں تیار ہو گئی ہیں ہاں بھی عزیز الرحمن بوک لگی ہے یہ چاچو جی کوئی مچھر مارنے کا نیا فارمولا بتا رہے ہیں کہ گاؤں میں ہم لوگ مچھر اس طرح سے بگاتے ہیں یہ مچھر نظرانا بھی ہے اس کیمرے سے ہاں دیکھیں آپ مچھر اس طرح مارتے ہیں دیکھیں آپ لوگ اتنی بڑی بڑی مشینیں لگاتے ہیں مچھر کو مارنے کے لیے وہ کیج کرتے ہیں بجلی لگتا ہے یہ دیکھیں ہینڈ میڈ مشین ایک ہاتھ مارا سارے مچھر ایک سیکنڈ میں دیکھیں ہمارا کھانا بن گیا یہ جنابِ اللہ ہمارا سالم ماشاء اللہ تبارک اللہ اور ادھر ہماری تندور کی روٹی جو کہ گاؤں میں تازہ تازہ گرم گرم ابھی بنا کے دیئے ہماری چاچی نے یہ لگ بھی سامنے آگئے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں گرم گرم فل زبردست اور ہمارا بڑا نیوالا یہ زبردست اس کا شوربہ بنایا ہے دیکھیں کیسا زبردست تھک شوربہ اور یہ کھاتے ہیں بسم اللہ اب بھائی میں نے کھل کے کھانا ہے سب کے ساتھ بیٹھ کر تو آپ سے ملکات ہوگی تھوڑی دیر بعد چلیں جی ابھی ٹائم کافی ہوگیا اور ہم لوگ نکر رہے ہیں ہمارے گاؤں سے اور کھانا کھایا جو مزہ آیا کھانا کھا کے گاؤں کا کھانا گاؤں میں تیار کر کے دیسی مرغہ آئے 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 بہت اچھا ٹائم گزر ہے ہمارا ہمارے گاؤں میں ابھی دوسری صبح اور ہم لوگ جا رہے ہیں ملتان کی طرف تھوڑا بہت ہمیں کام ہے ملتان میں اس کے بعد پھر شام کو واپس سیار کورٹ چلے جائیں گے ایک دن کے لئے ہی آئیت ہمیں یہاں پر ہمارے گاؤں کی طرف تو اب ملتان کے سفر کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی آپ ملتان میں آئیں اور عام کے فارم نہ ویزٹ کریں یہ ہو نہیں سکتا ہمارے عبد الرحمان بھائی ہیں ان کے ہاں آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ عام یہاں پر یہ کب تک تیار ہوں گے تقریبا کوئی ہے اندازہ ایک دو مہینے لگتے ہیں ایک دو مہینے بعد تیار یہ دیکھیں یہاں بھی چھوٹے چھوٹے عام ہیں یہ فنگر دیکھیں دیکھیں لیکن ماشاءاللہ اس درخت کے اوپر لگے ہوئے بڑے زبردست ہیں کافی سارے ہیں جب یہ پورے پیلے پیلے ہو جاتے ہوں گے تو ایک الگ ہی منظر ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے عام کٹھے پیدا ہو رہے ہیں لیکن ان میں سے جوان پتن کتنے ہوں گے یہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں کلاب کے نیچے ہمیشہ کانٹا ہوتا ہے اس کا خیار رکھنا لازمی ہوتا ہے یہ لوگوں کی پروپرٹی ہے اس لئے اس کو میں توڑ نہیں رہا یہاں پر یہاں پر یہاں پر پرفیوم اور کونسی چیز ہے بہت 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 مزیدار خوشبوں دیکھیں کتنے خوبصورت گلاب یہاں پر لگے ہوئے ہیں آئے 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 آئے